مخالفت کا حکم کہیں مشرقین کی مخالفت کا حکم اسلام اسلام اپنے ماننے والوں پر ایک ہی تعلیم دیتا ہے تمہارے اوپر لازم ہے اس شریعت کے اندر رہو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اس کے مقابل وہ دینِ مشرق ہو وہ دینِ کافر ہو وہ اہلِ کتاب کا دین ہو وہ بتفرستوں کا دین ہو تم پر لازم ہے کہ ان کی مخالفت کرو اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ کفار کی مشابت کرنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں بلکہ مسلمانوں پر ان کی مشابت حرام ہے قرآن بیان فرماتا ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلی لیا جانے کے بعد تفرقہ اور اختلاف شروع کیا انہیں لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے یہ اہلِ کتاب جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی روشن دلی لے آئی لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی اختلافات کے شکار ہوئے اللہ مسلمانوں کو منع کر رہا ہے کہ تم ان کے نقشے قدم پر نہ چلنا اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے اسی میں سے اٹھایا جاتا ہے وہ انہی میں سے ہے مسلمان احمد کی روایت ہے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ابن تہمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی کم از کم حالت ان سے مشابت کرنے کی تحریم کا تقاضہ کرتی ہے یہ حدیث ہر مسلمان سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ تم کفار کی سنتوں پر کفار کے طریقوں پر کفار کے زندگی گدارنے کے طریقوں پر زندگی نہ گدارو کم از کم اس کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو لباس کے اندر تم ان کی مخالفت کرو تجارت کے اندر تم ان کی مخالفت کرو وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں وہ اپنی خود ساختہ باتوں پر عمل کرتے ہیں تم اس پر عمل کرو جو اللہ نے اپنے رسول محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رہا اجماع تو اس میں ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ کفار سے ان کی عیدوں اور تہواروں میں مشابت اختیار کرنے کی خرمت پر صحابہ کے وقت سے لے کر صحابہ کے وقت سے لے کر مسلمانوں میں مکمل اجتماع رہا ہے مسلمان ہی کٹھے رہے ہیں اس بات پر کہ کفار کی عیدوں میں کفار کی خوشیوں میں شرکت نہیں کرنی دیوالی کی عید منانے والوں کافروں کی خوشی کے دن کریسمس دے کو اپنے رومیٹ کافروں کو عید کاٹ بھیجنے والوں خوشی کے کیک بھیجنے والوں خوشی کے پیغامات بھیجنے والوں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں صحابہ کی دور سے لے کر آج سکت امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ کافروں کی عیدوں میں مسلمان شریک کافروں کی عیدوں میں مسلمان شریک نہیں ہو سکتا وہ دیوالی کی عید ہو وہ ویلنٹائن ڈے ہو وہ بسند کے دن ہو لاہور کی سڑتوں پہ پتنگ اڑا کر ہندو کے تہواروں کو منانے والے ظالیب ہو تمہارا اسلام تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا صرف بسند والے دن پتنگ ہی نہیں اڑائے جاتے مکمل ہندو مذہب کی شکل اختیار کر کے میں انڈیا کی سڑکوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں کی سڑکوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے ہم تو لاہور کی بات کر رہے ہیں ہم راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کلمہ پڑھنے والا پیلے رنگ کا لباس پہنتا ہے پیلا رنگ لڑکے لڑکیوں پہ پھیکتے ہیں لڑکی لڑکوں پہ پھیکتی ہیں بو کاٹے کے نعرے گنجتے ہیں بسند کا تہوار منایا جاتا ہے اور بڑے بڑے بدماشا کر مناتے ہیں بڑے بڑے ذمہ دارانہ کر مناتے ہیں چھوٹوں کی بات نہیں اور اگر کسی جگہ کا ناظم اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے ایک ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو کھول دے دوبارہ لگا دیتے ہیں یہ بسند کا تہوار یہ ویلنٹائن ڈے یہ دیوالی کی رسم یہ کفار کے عیدیں ہیں یہ اہل ایمان کی عید نہیں ہے یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجمع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ ارہار محبت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ شراکتداری نہیں کر سکتے کہ آج ہندو کی عید ہے آج عیسائیوں کی عید ہے آج بتپرستوں کی عید ہے ہم ان کو عید کاٹ بھیجیں ہم ان کو کیک بھیجیں ہم ان کو محبت کے پیغامات بھیجیں اہل ایمان کو یہ جائز نہیں ہے اور مالک عز و جل نے کفار کی تقلید کرنے سے منع فرمایا اور تقلید کرنے والوں پر نراسگی کا اظہار فرمایا اور بہت ساری آیات کئی ایک موقع پر مختلف اسلوب میں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ کفار کی تقلید نہ کرو کہ بھی ان کی اپرات سے روکا گیا کبھی ان کی پیروی سے روکا گیا کبھی ان سے ڈرائیا کبھی یہ کہا گیا کہ کفار کے مکرو فریم میں نہ آنا ان کی آراء اور خیالات کے پیچھے نہ چلنا کہیں یہ تمہارے اعمال اور اخلاق کو برباد نہ کر دیں اور بعض اوقات ان کی غلط خسلتیں ذکر کر کے جن سے مومن نفرت کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرنے سے نفرت کرتے ہیں قرآن مختلف مقامات پر اپنے ماننے والوں کو اپنے پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ واجب ہے کہ تم ان کفار کی دشمنی کرو ان کفار کی مخالفت کرو ان کی عیدوں کی مخالفت کرو ان کی تاریخوں کی مخالفت کرو ان سے محبت کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور جو اس راستے پہ چلتا ہے پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اسی طرح تقلید سے روکنا شریعت کے مقاسد کے اندر یہ بات شامل ہے آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم آج مالک نے تم پہ اپنا دین پورا کر دیا اپنی نعمت کو پورا کر دیا اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا یہ دین جو اللہ نے پورا کیا اس میں دیوالی کی رسم نہیں ہے یہ دین جو اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا اس میں بسند کا تہوار نہیں ہے اس میں ویلنٹائن ڈے نہیں ہے اس کے اندر برسی کی رسمیں نہیں ہیں یہ ساری عیدے یہ سارے طریقہ کار کافروں سے کافروں کی تقلید سے اہل ایمان کے معاشرے میں آئے ہیں اس شریعت کو ہر حالت اور ہر زمانے اور سب لوگوں کے لئے صالح بنایا ہے اللہ نے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام اسلام کی بات کرنے والے پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں اس وقت تو اسلام ٹھیک تھا نافذ ہو گیا تھا لیکن اس دور کے جدید دور کے جدید تقاوے کے مطابق اسلام ہم آہنگ نہیں ہے یہ کہنے والا کافر ہے مسلمان نہیں ہے دوسرے معنی کے اندر وہ اللہ کی تقرید کر رہا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ یہ دین خیامت تک کے لئے باقی رہنے والا دین ہے اور وہ اللہ کو یہ بتا رہا ہے اللہ جو تیرہ اتارا ہوا دین ہے وہ چودہ سو سال پہلے تک کامیاب تھا اب جدت پسندی کا دور ہے اب روشن خیالی کا دور ہے اس دور کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنا اس دور کے اندر شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا اس دور کے اندر آنک کے بدلے میں آنک دانت کے بدلے میں دانت کان کے بدلے میں کان یہ سزائیں یہ قصاص لینا غیر انسانی ہے وحشیانہ ہے ظالمانہ ہے وہ اللہ پر اللہ کی تقریب کر رہا ہے اور اللہ پر تحمد بان رہا ہے جو یہ کہے کہ اس دور میں اسلام نہیں چل سکتا اسلام پرانے دور کے لیے تھا اللہ کی قسم وہ کفر کر کے ملت سے خارج ہو رہا ہے یہ اسلام وہ دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک باقی رہنے والا دین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں مسیلمہ نبوت کا دعویٰ کرے کذاب ہے کافر ہے مرزا غلام قادیانی قادیان سے نبوت کا دنی رسول ہونے کا سڈپنی رسول ہونے کا دعویٰ کرے اللہ کی قسم کافر ہے محمد کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کانا بعیدی نبیا لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو خفاب کا بیٹا رسول بنکراتا میں آخری نبی تم آخری امت ہو نہ میرے بعد نبی ہے نہ تمہارے بعد امت ہے جب اللہ کے رسول کے بعد اور نبی نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کا دین قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے کفار سے دوستی لگانا انہیں پسند کرنا ان کی تقلید کرنا ان کی ثقافت سے محبت کرنا ان کی ثقافت سے محبت کرنا اور کفار مسلمانوں کے دورے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں صرف ایک نام کا ہی فرق رہ گیا کیا خیال ہے آج کوئی بت پرست آئے آج مندروں کو پوجھنے والا آئے مندروں کو پوجھنے والا آئے اور ہجویری کی قبر پر ہونے والے منظروں کو دیکھ کر جائے اس کو کوئی فرق لگے گا اللہ کا واسطہ دے گا پوچھتا ہوں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں اپنی قبر کو سامنے رکھ کے جواب دیجئے آج ہندو مندروں کو پوجھنے مندروں پر پڑے ہوئے بوتوں کو پوجھنے والا اگر لاہور کے ہجویری کی قبر پر ہونے والے سجدے رکو تواف نظروں نیاز کو دیکھ لے وہ گئے گا اینکی روڑا ہے بس اینک روڑا ہے اسی کھلوتے نو پوجھنڈے ہیں اسی لمحے پہنے پوجھنڈے ہیں بس اور کوئی پنگا نہیں یہ فرق ہے تم اس کو پوجھ رہے ہو ہم اس کو پوجھ رہے ہیں کفار سے محبت